اللہم صدی اللہ محمد نادمہ جوگی بلکرم منبع شیم و شکم و آلی وسلم اسلام کا سرمایہ و تسکین صحابہ ہیں اسلام کا سرمایہ و تسکین صحابہ ہیں ایمان کا سلچہ و آئین صحابہ ہیں اے غنبر کے خد و خال کی تسکین صحابہ ہیں آزادی اسلام کی تقدیر صحابہ ہیں نبیوں کے ہر ایک خواب کی تعبیر صحابہ ہیں چھپ رہ کے بھی قرآن کی تفسیر صحابہ ہیں اسلام تو قائم ہے حوادث کے بھنر تک اسلام تو قائم ہے حوادث کے بھنر تک صحابہ نے زمانت کی قیامت کی صحابہ میرے واجب الہترام دوست و بزرگوں میرے ہر دل عزیز بھائی حضرت قبلہ حضرت سہیدہ صدر حسینی میرے انتہائی مخترم و مکرم سنی رابطہ کمیٹی ستانچوں کے بارے تمام مرکزی صبحی اور دسوک کے زمانداران تمام تارپناہ یہ پروگرام جو سالہ سال سے امام انتلاب کو سراج تحسین پیش کرنے کے لئے مناتر ہے آج کے یہ پروگرام جہاں پر اپنی سابتا روایات کو پرکرار رکھتے ہوئے ہیں وہی پر یہ مجھ ناچیز کی بہت بڑی حوصلہ افضائی بھی ہے تو میں اس حوصلہ افضائی پر آپ تمامی حضرات کا بسکور ہوئے ہیں اپنی قوت و طاقت اور بساط کے مطابق اور میرے ساتھ میری تمام تر برفقہ جو شبانہ روز میند کرتے ہیں اس پروگرام کی تیاری کرتے ہیں اپنا روزگار اپنے کام اپنی نوکلی سے ان ایامنے رکھشت لے کر آپ کے اکرام کا بندبست کرتے ہیں وہ اس پر اس انعقاد پر قراج تحسین کے مستحق بھی ہے اور میں دعا گونا کہ اللہ رب العزت میرا اور ان کا یہ سفر جاری اور ساری رکھیں اور ہر سال آپ کی آمد پر ہم بہتریت انتظامات کر سکیں تاکہ اس شہر میں اور دیگر شہروں میں ہم امام انقلاب کی آواز کو بلند کریں ان کو قراج تحسین پیش کریں ملکتِ قدادات میں بے شمار لیور گزریں آپ بوتسوں سے واقع کریں بوتسوں کی آپ نے گفتگو تعلانات تحریکیں دیکھی ہوگی بوتسوں نے بہت سی فضیرائی بھی آسف کی ہوگی امامی احمدوں کے ترجمان بھی بلیوں گے اور میرا اس لبے میں کسی بھی جماعت کے کسی بھی لیڈر کے مطالب کوئی الفاظ ادا کرنا مقصود نہیں ہے میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اپنا راز نہ کوئی زمیندار تھا اور نہ ہی سرائیدار تھا اس کو رب نے خدادات سرائی کے پہنسے نوازا اس کا سینہ نورِ الٰہی سے مزین اس کا دل محبتِ بحمد رسول اللہ و اصحابِ رسول سے مزین جس کے مطالب ایک بزرگ کا حق کرتے تھے کہ اب نواز اس زمانے کا فرد نہیں ہے بلکہ گزشتہ کسی مدتر زمانے کا فرد ہے جس نے اس زمانے میں آ کر اس قوم کی آنکھ پھولیے جس نے اس قوم کو شعور دیئے جس نے اس قوم کو ادائی دیئے جس نے اس قوم کو جگائے ہیں جس نے اس قوم کے حقوق کی جتو جہت کا نہ صرف آغاز کیے ہیں بلکہ اس کو ایسے نکتہ اعواج پر پہنچائے ہیں کہ آج تک اس کی میند کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے اس مدتر ہر نے عالم اسلام کے عظیم فرد جن نے میری اور آپ کی میرے اور آپ کے دھر کی حفاظت کے لیے میرے اور آپ کی نسلوں کی حفاظت کے لیے میرے اور آپ کے خراموں کی بہتری کے لیے اس مدتر خدادات کی نظریاتی صحابوں کی حفاظت کے لیے وہ کار آئے سلم جان دیئے ہیں جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے اوچ سے ریڈر یقیناً آپ بھی ان کے سے گئیوں سے محبت رکھتے ہوں گے لیکن جو سبق اور جس ماحول میں امیر عظیمت نے ہمیں پڑھایا ہے وہ سبق ہمیں کوئی نہیں بسکتا ہر ایک لیڈر کے پاس وسائل تھے طاقت تھی قوتت تھی عوام الناس کے جٹھے ہمراہ تھے نظریہ کچھ بھی تھا لیکن جس لنگے میں حق نواز میں آکھ کے حقوق کی آواز بلند کیے وہ تنہا تھا حق نواز میں آکھ کے حقوق کی آواز بلند کیے وسائل نہیں تھے حق نواز میں آکھ کے حقوق کی وہ آواز بلند کیے طاقت مقابل تھی میں آج اس گراؤن میں کھڑے ہو کر رب کو حاضر ناظر جان کر آپ کو گواہ بنا کر جنگ کی اس خطی پر اس چچی گراؤن کے اندر کھے ہو کر آپ سے بادا کرتا ہوں کہ آپ کیوں پوکتی جنگ کے لیے ایک طاقت سے پکا جاؤں وہ سبق ہم بھولے نہیں وہ سبق ہم بھولے نہیں وہ عظیم خاتون کہ سلطان تقدیس حرم پیکر عیسی سلطان تقدیس حرم پیکر عیسی اسلام کی سطروں میں دبکتا ہوا کردار ہر دور کی اسمت کریے ہر دور کی اسمت کریے نکتہ میں آ تجھ سے رکھے دین کی سباحت میری امی تجھ سے رکھے دین کی سباحت میری امی تم مصحف ناطق کی وضاحت میری امی تو مصحف ناطق کی وضاحت میری امی تفسیر حیاء تیری فصاحت میری امی تفسیر حیاء تیری فصاحت میری امی اور اس واسطے مستقبل کی تصویر بنی ہے اس واسطے مستقبل کی تصویر بنی ہے توجہ کی جئے گا اس شیر پر بھول کی جئے گا کہ اس راستے مستقبل کی تصویر بنی ہے کہ بدر کے سر پر تیری چادر جوتنی ہے اس راستے مستقبل کی تصویر بنی ہے کہ بدر کے سر پر تیری چادر جوتنی ہے امیہ عائشہ صدی کا جس کا نام لیتے لیتے ہم نماز نے جان جان آخری کے سپرکت کر دی وہ کہتے ہیں نا کہ یوں ہی خفا ہو ہم نے تو میخانے کا پتہ ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نام لشیلے تھے سبحان اللہ تم یوں ہی خفا ہو گئے ہم نے تو دیکھا کہ آواز لگی مشن اتنا آز پرے ہم نے تو منظری پوچھی ہے نا خفا کیوں ہو گئے ہم نے تو میخانے کا پتہ ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نام لشیلے تھے ہر ایک نے کہا کہ ہم منزل کی طرف لے جا رہے ہیں ہم تو راستہ ہی پوچھتے رہ گئے نا راستہ ہی پوچھتے رہ گئے کیوں ہم جھانکے حقوق کی جنگ نہ لڑیں کس لیے نہ لڑیں کس وجہ سے نہ لڑیں ایک شخص میرے پاس آیا اس کا نام لازمہ لے یہیں قیب کی بستی کا ایک فرق ہے اس نے آدھر مجھے کہا اس کے پاس دو چیزیں دونوں کو اس نے سینے سے لگایا ہوئے ایک طرف اس کا تین سانہ لختے جگر تھا دوسری طرف فریم میں بنی ہوئی ایک تصویر تھی دونوں کو اس نے سینے سے لگایا ہوئے سینے سے چمتا کر میرے پاس آ کر کہتے کہ میرا یہ لختے جگر میرے گھر کے قریب کھنے ہوئے گھر گیا دو ہزار بائیس کی بات کر رہاں تعمیر و ترقی کے زمانے کی بات کر رہاں اجڑے ہوئے جھن کی داستان بیان کر رہاں وہ آ کے کہتے ہیں یہ میرا معصوم بچہ گٹر میں گیا ہے ایک شخص نے اچانک دیکھا اس نے اندر ہاتھ گا رہے مکمل ڈوب چکا تھا اس کے سر سے اس کا ہاتھ رگا ہے اس نے پالوں سے پکڑ کر اسے باہر نکالا ہے شاید کوئی عمل اچھا تھا رب نے میرے اس لختے جگر کو زندگی دے دی یہ پچ گیا ہے میں آج آپ کے پاس انتماس میں کرایا ہوں کہ جب کبھی اللہ آپ کو نعمت سے نواستہ ہے میری آپ سے انتماس ہے میرا یہ گٹر ضرور بنوائیے گا اور ساتھ میں اس نے مجھے فریم چدہ تصویر اس لمحے تک اس نے اپنے سینے سے جگہ نہیں کی تھی اس وقت جب وہ یہ بات کرنا تھا مجھے وہ تصویر جگہ کر کے دکھاتے ہوئے کہتے ہیں تجھے اس تصویر کا واسطہ ہے جانتے ہو وہ تصویر کس کی تھی نہیں جانتے میں آپ کو بتا تھا ہوں وہ تصویر اس مردہ پھر کی تھی جس نے میرے اور آپ کے حقوق کی جنگ لے لیے وہ تصویر اس عزیم انشان کی تھی جو اسمہ بیاسوا بیسول کرنے دربان ہوا ہے وہ تصویر اس عزیم شکسی کے تھی جس نے میاں شاکر دو پڑھتے گلیے جان چارے آفریقے شفرد کیے وہ تصویر اس عزیم پھر کی تھی جس نے جنگ کے حقوق کی جتہ چیند کرنے سیاست کاغاز کیا تھا سیاست کاغاز اس لیے نہیں کیا تھا لوت مار لچائی جائے اس لیے نہیں کیا تھا اسلام کا سودہ کیا جائے اس لیے نہیں کیا تھا سودہ کا خون فروخت کیا جائے اس لیے نہیں کیا تھا گلیاں اجان بھی جائے اس لیے نہیں کیا تھا ترپ جن کی جائے اس لیے نہیں کیا تھا پہلائی پہلائی جائے اس لیے نہیں کیا تھا ساتھی مفادات کو خاصل کیا جائے بلکہ اس لیے کیا تھا کہ جنگ کی یا رانتی سچت بھی کریں گے سابر رسول کی مطابقہ لالے تکمیر زندہ ہے جنگوی میرا قائد جنگوی میرا لیڈر جنگوی زندہ ہے جنگوی میرا قائد جنگوی مولانا مسرور نواز قدم بڑھا مولانا مسرور نواز قدم بڑھا سال آ سال سے ووٹ تو اس لیے دیا ہے نا کہ اس تاپوز ناموں سے صحابہ کا بیل پیس ہوگا اس لیے دیا بھئی تم بیل پیس کرتے ہو تم اس طرح دو جاتا ہے بیل پیس کرنے کے لیے کبھی تحریک کی ضرورت ہے بیل پیس کرنے کے لیے کبھی مسلمین لیٹ کے کسی گھروف کی ضرورت ہے بیل پیس کرنے کے لیے کبھی جمعیت اور جماعت سامنے آتی ہے اور وہ پیس کرتے اور اس بیل کے پیس کرنے پر میں ساتھ ہی ساتھ کہتا چلا جاؤں کہ میں اس بل کے پیش کرنے پر ان تمام افراد کو خیرادی تحسین پیش کرتا ہوں ان کی اس چتہ جہت کو سلام پیش کرتا ہوں اور نہ صرف ان کو بلکہ تمام تحنون ساز ادارے جن تحنون ساز اداروں کی محنت سے یہ بل پارلیمین تک پہنچائے وہ فاد پاکستان ہیں وہ ہمارا داخلہ کا نظام ہیں وہ داخلہ کی کمیٹی ہیں یہ پارلیمان ہیں جس پارلیمان میں یہ مقدس فریضہ سر انجام دیئے اور انشاءاللہ والدی آگے چلتے ہوئے اس میں مزید بہتری بھی لائی جائے گی لیکن آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی ہمیں کسی نام پر برگلایا جاتے کبھی کسی نام پر برگلایا جاتے اب ہم ہوش میں آ چکے ہم جاک چکے جھنگ جاک چکے جھنگ سمجھ چکے تمہارے مفادات کے حضاب اب جھنگ اٹھے گا ان کے حقوق کی آباس بندر مسرور نواز تمہیں سامنے اب ٹٹ کر نیدان میں کھڑے تمہیں درقے میں ہیں کہ تمہارے کسی کھوپے میں اب آمائیں نارے تکمیر مسرور نواز کنم بڑھاؤ جھنگی آبان تمہارے ساتھ ہے مسرور نواز کنم بڑھاؤ مسرور نواز کنم بڑھاؤ مسرور نواز کنم بڑھاؤ آپ بھی میرے گھر کو لگیئے اور ہمیں کو بجھانے کی جائے اپنے بولیے نا آپ بھی ہمارے گھر کو لگیئے اور ہمیں کو بجھانے کی کل دو فرق میرے پاس آئے مختلف انداز مختلف لوگ آئے ایک نے آکر کہا کہ میرا مامو آپ کے دادا کے پاس ملازمت کرتا ملازمت بھی بغیر کسی وزیفے کے کرتا یعنی وہ لیتا دیتا کچھ نہیں تھا کس لیے کرتا تھا میرے دادا مجھے فخر ہے مشہور کھوجی تھی اور نسلوں سے ہمارا گھرانہ شہرت میں نسلوں سے شہرت میں اس علاقے میں لوگ کہا کرتے تھے اس لرمی میں چل بھروانے میں ایک ریلویسٹیشن ہوتا تھا لوگ وہاں سے اترتے رات تو پیدر اپنے علاقوں کی طرف جاتے کوٹ شاکر تک جاتے درمیان میں دریاء آتا ہے وہ کہتے رات کو اگر کھیرنا ہے تو کہیں آپ کو اگر رات کا کھیرنا مل جائے بستر بھی جس کے دیرے پر ملے گا کھانا بھی جس کے گھر میں ملے گا وہ گھر ولی محمد کا ہوگا وہ گھر کس کا ہوگا ولی محمد کا ہوگا تو آ کر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جی میرے مامو یہ کہا کرتے تھے آپ کے دادا سے مشہور کھوجی تھی اور شوکیہ کھوجی تھی ان سے کہتا تھا کہ جب کبھی آپ چور پکتے ہیں تو وہ شخص کہتا تھا کہ اس کے پیٹا بھی چوری کرتا ہے تا کہ جب کبھی چور پکڑے اگر کھرا نظر آ جائے میرے بیٹے کو کھشنا ہے کھرا نظر آ جائے میرے بیٹے کو بولیے نا میرے بیٹے کو میں رب کا شکر آ راہ کرتا تھا اس کا احسان ہے اس نے اپنے نسلوں کے تاز پر مجھے رکھا نسلوں کی آواز پر رکھا پھر ایک فرق مجھے ملا اسی کے منتصل وار اس نے بھی مجھ سے یہی کہا جو اس کا مامو میرے دادے سے کہتا تھا کہ چورا نو کو جناہ کیا چورا نو بولو نا بولو نا چورا نو کو جناہ کی پھر مجھے یہ بھی کہا گیا کہ اب تک جو کچھ تمہارا لگا ہے جو کچھ تمہارا لگا ہے وہ ہم سے جو کچھ تمہارا لگا ہے وہ ہم سے لے لو اس قوم کے حقوق کی جنگ چھوڑ دوں اس قوم کے حقوق کی جنگ آپ فیصلہ دیں چھوڑ دوں بولیے نا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں چھوڑ دوں ہنچا 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 ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں چھوڑ دوں نہ چھوڑ دوں تو پھر آج آپ یہاں سے حق نواز بن کے جائیں گے بولیے بن کے جائیں گے اپنے گاٹے میں تنہا ہوگے تب ہی حواظ بلند کریں گے اپنے گاٹے میں تنہا ہوگے تب ہی ڈٹ جائیں گے بولیے نا وہ مجھ سے اس محبت کا مول پوچھتے ہیں وہ مجھ سے اس محبت کا مول پوچھتے ہیں پیڑ بھلا تب چھاؤں بیچتے ہیں پیڑ بھلا تب چھاؤں بیچتے ہیں پہلے کاٹتے ہیں پاؤں چلنے والے پہلے کاٹتے ہیں پاؤں چلنے والے کے پھر اس یتیم کو لکڑی کے پاؤں بیچ تم یتیم کا حق دے دو جوتا وہ خود غریب لے گا تم یتیم کو حق دے دو بولیے نا یتیم کو حق دے دو جوتا وہ اور ایک دلچہ سپاہدھار کو مطمئن یتیم کا جوتا چلتا بڑے دنے یتیم کا جوتا کیونکہ اس کو لے کر دینے والا کوئی نا اور جو لے کر دینے کی کوشش یا ڈراما کرتا ہے وہ دکھاتے ہوئے دیتا ہے ایک یتیم کے والد کو شہید ہوئے دس سال ہوگا دس سال میں اس نے جوتا نہیں پہنا بولیے نا دس سال میں اس نے جوتا نہیں پہنا اس وقت اسے کس نے پہنا ہو کسی کے والد کو شہید ہوئے پانچ سال گزر گیا پانچ سالوں میں اس کے پاؤں کے نیچے جوتا نہیں تھا تو یہ قسم کس کہے یہ بھی مجھ پہ ڈال گیا یہ قصور بھی مجھ پہ ہی ڈال دو لیکن خیر میرے بزرگ ہیں امامی کی بات مان لیتا ہوں چورا میں کوئی جو نہیں دا ٹھیک ہے توجہ ہے آپ کی تو اس بل کے حوالے سے جو پارلیمان میں پیش ہوا یقیناً خراج تحسین ہوں تو ساتھ ساتھ نے آپ کو جبھی بتاتا چاہا کہ اس بل کے حوالے سے کسی یہ ایک پارٹی کی کوشش نہیں ہے تمام تر قومی پارٹیاں اس بل میں متحد ہیں متفق ہیں اور یہ بل جس لمحے میں داخلہ کی کمیٹی میں داخل کیا گیا اور اس پر بیس کی گئی اور اس کے ممبران منتخب کیے گئے تو ممبران ہماری بزشتہ حکومت کے افراد تھے جن کے دور میں اس بل کو داخلہ کمیٹی میں بیس کیل گلایا گیا پھر اس پر میدت کی گئی قانون کا مرتب کیا گیا پھر اسے پارلیمان کیسا بنایا گیا تو میرے لئے پارلیمان کی تمام ترجماتیں قابل احترام بھی ہیں لائق تحسین بھی ہیں جن کے دور میں یہ بل جمع ہوا ہے جن کے دور میں پاس ہوا ہے کہ دار سے کتا نظر آج حلاد تحسین پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بجائے اس کے موجودہ حکومت اپنے ان حق کرنوں پر چلتی ہوئی جس کو انتقام کہا جاتے سیاسی انتقام کی بجائے معاشی استقام کی طرف سفر کرے وہ عمران خان صاحب ہوں یا ان کے انفتا ہوں ان کے ساتھ سلم و جبر ہو یا ان سے پہلے والے افراد کے ساتھ جو کچھ ہوا جا ہوا رہا ہے میں اس کی بھی ملکمت کرتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کہ ایسا کام نہ پہلے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے نہ آپ والوں کے ساتھ ہونا چاہیے نہ بات والوں کے ساتھ ہونا چاہیے یہ ملک سیاسی انتقام کے لیے نہیں بنائے یہ ملک پہتری کے لیے بنائے یہ ملک دامیابی کے لیے بنائے یہ ملک فلاک کے لیے بنائے یہ ملک اسلام کے لیے بنائے آج اس ملک کے اندر میں ایک بات کرتے ہوئے آپ کو ایک طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی ایک طرف آپ کا روح مولنا چاہتا ہوں ذرا دبچوں کیجئے گا کہ روح کس طرف آپ کا مولنا چاہتا ہوں اور صرف آپ کریں بلکہ سننے والے اہل اقتدار ترکنوڑنا چاہتا ہوں لکھنے والے میرے بانیوں کا رخ اس طرف لے جانا چاہتا ہوں وہ اپنی کاپی پہ ان الفاظ کو لکھیں آپ اپنے موبائلوں پر اسے رکھاٹ کریں اس کو تبچوں کا مرکز بنائیں اس کو اس طرف لے جائیں جس طرف جانا اس کے لیے ضروری ہے ایک فردے سیاسی پارٹی کا فردے سیاسی پارٹی کے فرد کے دور پر تنگیر کرتے ہوئے وہ ایک لفظ استعمال کرتے کیا استعمال کرتے ٹھیک ہے ملک کا ایک مہتول ادارہ ہے مہتول ادارہ کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ایکشن گمیشن کے لیے لفظ منشی استعمال کرتے 겠죠 پیس میں نہیں پڑتا غلط استعمال کرتے درستے کا üstدن少� کرتے لفظ منشی کا مطلب کیا ہے معنی کیا ہے اس کا مخوروں کیا ہے لیکن وہ لفظ منشی استعمال کرنے کے بعد ایک اس لفظ کے بعد جو ایک لفظ اس ادارہ کے ساتھ کے لیے استعمال کیے گئے جن لفظ ادارے پر تندیب کے لئے استعمال کیے گئے جن لفظ ادارے کی اس جانب داری کے لئے استعمال کیے جس جانب داری کا مزائرہ وہ اب تک کرتا چلا رہے اس کو چاہیے کہ آئین اور قانون پر عمل درامت تربا کے ہوئے نکے روز کے اندر اندر پنجاب اور خیبر پکھوں گا میں انتقابات کا اعلان کرے اس کی زمہ داری ہے شفاف انتقابات اس کی زمہ داری ہے بہتر بران لانا اس کی زمہ داری ہے وہ اپنی زمہ داریوں پر عمل کرتے ہیں نہیں کرتا میں اس بیس کی طرف سے کتا ندر دہتے ہوئے اس نے ایک لفظ استعمال کیے جس نے لفظ استعمال کیا وہ ایک پاٹی کا سینئر راہو ماں پیئے وہ اس ملکت کا وزیر پھلا ہے مختلف بودوں پر کام بھی کرتا رہے اس نے جب منشی استعمال کیا جواپن کیا ہوئے اسلام آباد کی بریش اسلام آباد سے دوڑی ہے راتوں کے ادھیرم میں اس کے گردی دیواریں پھلا دی گئیں تب پہ یہ آئے ہیں اس کی دیواریں پھلا دیئے اس کے معصوم بچوں کے سامرے اسے ایک لکھ سے پکٹر اپنے ساتھ یہ کر جا دیئے اور اسے یہ پتلا دیئے کہ اس نے جب منشی استعمال کر کے ایریکشن گمیشن دی گستا کی دیئے آئے ایریکشن گمیشن دی گستا کی کرتے ہوئے اگر کم ناؤنا سے پکٹر استعمال کیا جائے ایک پایے اور پولیس اس کی دیواریں رات کے اور دیرے میں پھلا گنا شروع کر دے لیکن وہ مقدس جبا جس نے اصحاب رسول وہ اصحاب رسول جب محمد ورسول صحفر سب کچھ نہیں صحفر کر چکے اس کے لئے یہ پولیس اس کے لئے یہ پھلا گئے دیوارے کیوں نہیں پھلا گئی ہم اس نظام میں موثر تبدیلی چاہتے ہیں ہم اس نظام میں پہتر تبدیلی چاہتے ہیں ہم اس نظام میں ایک طاقت تبدیلی چاہتے ہیں ہم ایسی تبدیلی سے ہمیں کوئی مطلب نہیں جس کے بعد ایک کتابچہ شایع کیا جائے چند لوگ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے خامخا کا کریڈٹ حاصل کرتے رہے ہیں کریڈٹ جن کا ہے وہ مجھے بھی بتایا اور آپ کو بھی بتایا جنہوں نے یہ کام کیا ہے اللہ ان کی عمر دراز کرے ان کی حفاظت کرے اس ملک کی حفاظت کرے اس ملک کے درو دیوار کی حفاظت کرے اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت کرے اس کے شہروں کی حفاظت کرے شہروں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت کرے لیکن ہم ان سے بھی کہتے ہیں ہم اس قانون میں ایسا محصر نظام چاہتے ہیں کہ اب ہمیں نہیں جانا سائبر کرائم کی طرف نہیں جانا ایف ای ای کی طرف اگر کوئی گستاخی کرے برائے راست آؤ اصحاب رسول کی کرتے ہیں تب آؤ آل بیت رسول کی کرتے ہیں تب آؤ ہمی آئشہ صدیقہ کی کرتے ہیں تب آؤ امہ فاطمہ کی کرتے ہیں تب آؤ وہ حضرت ابو بکر عمد کی کرتے ہیں تب آؤ حسین ابن علی کی کرتے ہیں تب آؤ آپ کو اس پر ایک محصر قانون سازی یہ بھی بنانا ہوگی کہ اب یہ سائبر کرائم کی بات نہیں گئی اب ان ٹکوستروں میں مختل جائیے باہن درخواست دیتے رو اور روز دیتے رو نہیں نہیں اس کا اختیار بھی ہماری زیلہی حکومت کے پاس ہونا چاہیے دسٹرک کورمیٹ کے پاس ہونا چاہیے دسٹرک پولیس کے پاس ہونا چاہیے تاکہ اب اس پر پولیس کی روک تھام کی جائے اس ملک کو درقی پر کام سن کرنے اس کو انچائیوں کی طرف دے جانے اسے بھرندی کی طرف دے جانے اگر بھرندی کی طرف دے جانے تو مجھے اور آپ کو اس کی راہ کا حصہ بنتے ہوئے اپنے مملکت پاکستان کا باسو بنتے ہوئے ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ اس کو پہتر راستے کی طرف دے جانے کے لیے اس نے یہ مصر قانون سازی ضروری ہے ضروری ہے یہ نہیں ہے اور آگے جو کہ یہ پروگران سال کے بعد ملاقب ہوتا ہے اور سال کے بعد میری اور آپ کی اس طرح ملاقب ہوتا ہے جتیناً آپ کے ذوق کے اور میری خواہش میں بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو مجھے آپ کو بتا رہے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محمد الرسول اللہ کی باتیں امیہ ایشاہ صدیقہ کی باتیں امیہ فاطمہ کی باتیں اس ماں کی باتیں کہ جس کے گھر میں جب جبریل آتا اکیلا نہ اکیلا نہیں جو جب جبریل بجرہ ایشاہ میں آتا ستر ہزار پرشتے ہمرا محراج کی شب آتا گئے جبریل جگہ نہیں آیا ستر ہزار پرشتے ہمرا تھے جب بھی وہ بہنی دے کر بجرہ ایشاہ میں آتا آگے پچھے تنہا آتا بجرہ ایشاہ میں آتا تو ستر ہزار پرشتے ہمرا ہوتے جب وہ بہنی دے کر آتا اور ان ستر ہزار پرشتوں کی وہ سنت آج تک قائم ہے صبح اور شان حاضر ہوتے ہیں صبح اور شان بولیے نا صبح اور شان حاضر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو بہت سی باتیں آپ سے کرنی تھی دیکھیں وقت چوکے بہت بیٹھ گیا آپ نے طویل انتظار کیے ہیں یہ کچھ پیغامات جو ضروری تھے جو آپ کو دینا میں ضروری سمجھتا تھا اسی آپ نے لے کر جانا ہے اپنے کریا کریا گلی گلی اس کو پھیلانا ہے اس کا حصہ بننے اس پیغام کا حصہ بننے اور آنے والے وقت میں اپنے ساتھ مزید قفت کے ساتھ آنا ہے تاکہ اس کام کو بیٹھے بیٹھے بھی بات سنو نہیں اور تاکہ اس کام کو آگے مزید پڑھایا جا سکے میں آپ سے اور شیاسی حالے سے ہمارا جو اعلان ہوئے ہیں ہم بار بار نہیں کریں گے ہمارا وہ آخری حالے ہیں اور یہ ہمارے پورے تنظیمی کھانچے کا متفقہ فیصلہ ہے جنگ کی عرام کا متفقہ فیصلہ ہے اور انشاءاللہ اولا جز اس پر نہ کرتے ہوئے بہتری کی طرف بھی جائیں گے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آلے بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ سرائی بھی کریں گے آپ کی خدمت بھی کریں گے آپ کے حقوق کی جنگ بھی لڑیں گے آخر میں میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا ذرا سا گڑ گڑا لیتا تو شاید کام بن جاتا ذرا سا گڑ گڑا لیتا تو شاید کام بن جاتا پرنگوں میں کبھی دیتا میرا جھکنا نہیں بنتا وہ جھکا بس میں آیا اٹھے سارے خشامت کو مگر میں اس سے واقع ہوں میرا اٹھنا نہیں بنتا ضروری تو نہیں سب چھوڑ کر تمہارے ساتھ ہو جاؤں ضروری تو نہیں سب چھوڑ کر تمہارے ساتھ ہو جاؤں میں اچھا ہوں یہ کافی ہے بہت اچھا نہیں بنتا امیرے شہر سے اکرام پا کر سارے درباری امیرے شہر سے اکرام پا کر سارے درباری لکھیں گے چھوٹے افسانے میرا لکھنا نہیں بنتا سارے درباری